موسیقی 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 یہ دھماکے پر جو آج ہونے والے دھماکے پر اتجاج کیا جا رہا تھا تو اس پر ایف سی کا کام ہے ایف سی نا اہل ایف سی کو سارا فنڈ ایف سی کھا جاتی ہے ایف سی کو پروٹیک کرنا چاہیے ایف سی کی چیک پوسٹ ہیں ایف سی کے اندر ہی دہشت گرد بیٹھے میں جو کالیدم جماعتیں انہوں نے اپنے لوگ پیسے دیکھی رشوت ہے نا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہر کام رشوت سے شروع ہوگے رشوت میں ختم ہوتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان زندہ بات چاہیے نا تو اس لیے اب لوگ پاکستان زندہ بات کے بجائے پاکستان سے زندہ بات پر ترجیح دے رہے ہیں تو یہ سب چوریاں چکاریاں رشوت خوری اس کی وجہ سے تو ان ایف سی کے خلاف جب اتجاج ہوا ہے تو انہوں نے مشتہل ہو کر اپنی جو ہے وہ سیکیورٹی لیپس چھپانے کے لیے الٹا عوام پر فائرنگ کر دی اور اس میں جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ اور بہت زیادہ لوگ زخمی ہو گئے ہیں تو یہ جو ایک غیر انسانی سلوک ہے اگر آپ دیکھیں جو ویسٹرم کنٹریز ہیں ان کے اندر طور طریقہ دیکھیں پھر آپ دیکھیں جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا علمبردار کہتے ہیں ہاؤس آف آلے ساود کی پڑی ہوئی ہے اپنے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ جی کون صاحب کہاں سے محمد مشتاق برمگم سے جی مشتاق صاحب فرمائی ہے پاکستان کے موجودہ آئین جسطور کانسٹریٹیشن میں بہت سی شکے آرٹیکلز کلاسز ایسی ہیں جو کہ پاکستان ہی میں امن و اعمال اور تعمیر و ترقی کے خلاف ہے آپ کو معلوم ہے آپ پڑے غور سے پڑے ذرا آئین پاکستان 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 چلے گا کہ کیا کیا لکائس ہیں مثلا کچھ پیش کر دیتے ہیں ایک دو تو جیسے افراد تفری پھیلانے کی کھلی اجازت پارڈیاں گروپس جماعتیں ٹولیاں چتھے بنانے کی کھلی اجازت چل سے جلوس درنے اور تعلق کرنے کی کھلی اجازت نفرتیں پھیلانے کی کھلی اجازت ٹھیک ہے اس پہ بات کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ مشتاق صاحب دیکھیں آئین اگر جلسے جلوس کی اجازت دیتا ہے کسی پارٹی کو تو یہ تھوڑی کہتا ہے کہ آپ لاؤڈ سپکل لگا کے کسی کے خلاف گفت کو کریں آئین تو یہ کہتا ہے کہ آپ کو آپ کا انسانی حق دیا جاتا ہے آپ کو آپ کا پیدایشی حق دیا جاتا ہے اب اگر لوگ مائک کے پیچھے انسان ہی نہیں ہیں تو ظاہری باتے وہ اس کا لاؤڈ سپکل اسی بھی چیز کو ابیوز کیا جائے گا اور اس کا جو والات ایڈوانٹیج آسل کیا جائے گا اس کا فائدہ نہیں ہوگا پھر زہر سے نقصان اصل میں مسئلہ پتا ہے کہ جیسے ہم ابھی صحافت کے اوپر بات کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں جب ایک صحافی بعض شعبے ایسے ہیں جن کے خراب ہو جانے سے نا مخلوط ہو جانے سے پوری آپ کی قوم کے اندر پوری انسانیت زبال پزیر ہو جاتی ہے مثلا جسے ایک طبیب ایک ڈاکٹر جو پیش آور ہو جائے وہ گلے میں آلہ ڈالے رہے مریض مرتا ہے تو مر جائے وہ کہے کہ پیسے جمع کرا دو تو میں دیکھنا شروع کروں یہاں پر جہاں پر صحافت کا شعبہ وہ سچ نہ بولے وہ دیکھیں اپنے مالکان کی طرف کہ یہ کیا کہتے ہیں میں وہ بولوں اور اس پر میں ایسا بولوں کہ پھر کہوں کہ جھوٹ کو کیسا سچ کیا تو جہاں پر یہ چیز ہو جائے وہاں پھر جو کیاوز پیدا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ جی السلام علیکم ورحمت اللہ آپ دوبارہ شامل ہو جائیں لانگ ڈسٹنس کالر آپ کی کال تھروں نہیں ہوئی آواز ہم تک نہیں پہنچی تو یہ جو چیز ہیں اب صحافی کی ذمہ داری سج بولنا ہے ہم نے اس کے اندر بات کی اور کوشش کی کہ اس چیز کو نکالا جائے کہ جو آپریشنز ہوتے ہیں ملٹری آپریشنز ہوتے ہیں اس کے اندر آرمی کا اپنے ادارے بھی ہوتے ہیں جو ان کی اپنی جو ریپورٹنگ کرتے ہیں ان کے بھی ترجمان ہوتے ہیں بگر اس کے ساتھ نیشنل جو میڈیا ٹیمز ہیں وہ بھی ساتھ ہوتی ہیں اب یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم اتنے تربیہ دیافتہ نہیں ہیں کیوں نہیں ہم تربیہ دیافتہ ہمارے کیاں پورے پورے چینلز میں دو 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 دھائی دو ہزار کام کرتا ہے اتنے بڑے سیٹ اپ ہوتے ہیں چھوٹے سیٹ اپ نہیں ہیں ان میں سے کیا ایک آدمی ٹرین نہیں کر سکتے جو کہ آرمی آپریشنز میں جائے لوگوں کو سج بتائے وہ کیا رہے وہاں آئی ڈی پیس کچھ کہتے ہیں فوج کچھ کہتے ہیں ٹی وی پہ کچھ آتا ہے ہمیں کچھ پتا ہی نہیں یہ کھول کو شامل کرتا ہے السلام علیکم احمد اللہ آم وآلیکم سلام آسیب بھائی جید ہے کوئی صاحب جید ہے کوئی بھائی میں آپ کو بھی سلام آم جو علیکم السلام بہت شکریہ آپ کا ما شاء اللہ اچھا ٹاپک ہے صحافت کی ذمہ داریاں ہم موسیب بھائی قومیں دو ترقی کرتی ہیں جہاں تک میرا ذہن کام کرتا ہے قومیں ترقی کرتی ہیں دو چیزوں سے ہم ایک قلم سے اور ایک کتاب سے ہم یعنی جس قوم کے عوام کتاب سے دوستی رکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں علم آ جاتا ہے اور جو علم آ جائے تو قومیں ترقی کرتی ہیں اور علم کے بعد دوسرے نام ہے قلم کا تو قلم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر سے نکلا ہوا لفظ قابض پر جب پرنٹ ہوتا ہے تو وہ لفظ جو ہوتا ہے وہ لکھنے والے کے دماغ کی اخترا ہوتی ہے کہ اس کی سوچ ہوتی ہے اس کی سوچ کا میار ہوتا ہے اس کا نام ہے قلم اور جب قلم سے لکھا ہوا لفظ جب عوام میں آتا ہے تو عوام اس کو دیکھتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے اثرات عوام میں کافیات تک جاتے ہیں یہ تو میرا خیال میں حقیقت ہوگی آپ بھی اس پہ میرے ساتھ ہوں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ صحافت میں ذمہ داریاں تو صحافت میں قلم بھی آتی ہے صحافت میں انکر بھی آتے ہیں صحافت میں میڈیا بھی آتا ہے صحافت میں پرنٹ میڈیا بھی آتا ہے یہ کافی چوبے ہیں صحافت میں لیکن میں آپ نے دیکھا ہوگا ہے کہ پاکستان میں جو صحافت آ رہی ہے اس میں آپ اس پاس پہ اندازہ لگائیں کہ جب سے پاکستان میں لفافہ پارٹییں آئیں ہیں لفافوں پہ صحافت ہونے لگی ہے لفافوں کے ذریعے صحافت ہونے لگی ہے تو اب صحافت کی ذمہ داریاں نہیں رہ گئیں بلکہ اب صحافت بکنا شروع ہو گئی ہے آپ صحافی بکنے شروع ہو گئے ہیں صحافیوں کو قریدنے کے لیے آپ پیسہ لگتے ہیں صحافیوں کا ذہن قریدنے کے لیے اپنی مرضی کے بیانات لبانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور پیسہ ملتا ہے پلاٹ ملتے ہیں ہوتے ملتے ہیں جیسے کہ آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ فیمرا تھا تو اس کا بھی ایک بہت بڑا سا حکومت کا جو بڑا قریبی اور بڑا اس کا پجابی میں سے چاہتے ہیں چوزی چوک تھا وہ چیئرمین بن گیا اس طرح چیئرمین پی ٹی وی کا چیئرمین وہ بن گیا منام نہیں دیتا سب کو فتا ہے وہ بن گیا تو ایک صحافت جب اس طرح بکنا شروع ہو جائے صحافت میں ضمیر فروشی شروع ہو جائے تو پھر وہ صحافت نہیں رہتی وہ کاروبار ہو جاتا ہے اور کاروبار پھر آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کس طریق سے چھیک ہے بہت شکریہ دخمی صاحب بہت شکریہ دخمی صاحب بہت کم ہوتا ہے پھر کالیس بات میں شکایت کرتے ہیں میں نے تو بھی آدم انٹو بھی بات چلیں جی کیجئے بسم اللہ کل نے آپ چل تو یہ تمام جو چیزیں ہیں مسائل سارے جو ہے وہ یہی ہیں کہ جب وہ خٹ کر اس سے اپنے شعبے سے ہٹ جائیں اپنے پیشے پیشہ ور ہو جائیں پیشہ ور ہو جائیں اب یہاں پر جو ابھی ہم چیز دیکھ رہے ہیں اور جوام چیزیں سامنے آ رہے ہیں کیا یہ بریکنگ نیوز نہیں ہیں کہ آپ کے ملک میں بائیس لوگ مارے جا چکے ہیں اور اتنا سارا مسائل کھڑے ہو چکے ہیں مگر اس کے اوپر جو ہے وہ صرف ٹکر کے اوپر اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے اس سے جو تاثب کی بو آ رہی ہے اس پر بات نہیں کریں گے کالوں کو شامل کرتے ہیں پہلے السلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم السلام جناب جکون صاحب کہاں سے محمد افضال جلنی سے بات کر رہا ہوں جناب جی محمد افضال صاحب بات یہ ہے جی کہ پاکستان جمہوریت کے نظریہ کے تاہر بنا تھا بلکل سنا ہے ہم دازم چالیس ملک ڈیشت کر دی اخلاق کوئی فوج بنا رہے ہیں ہم پینڈو بندے ہیں آپ صحابتی ذمہ داری نباتے ہوئے بتائیے ہم چالیس ملکوں میں کتنے ملک جمہوریت نظام کے تاہر چل رہے ہیں ہم سے گنتی نہیں ہو رہی ہوں کہ جی خدا حافظ اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی سوچیں باشاور قومیں یقیناً ایسے ہی سوالات کیا کرتی ہیں دیکھیں ایک اور قولان کو سامل کر دیں اسلام علیہ وحمد اللہ مہ السلام علیہ وحمد اللہ برکاتہ جی احمد صاحب جی احمد صاحب جی احمد صاحب ماشاءاللہ اچھا ٹاپر لے کے آئے ہیں اور آپ نے اور جو صبح یا آپ نے جن کو لائن پہ لیا تھا کراچی سے آپ نے بہترین اس کا حل بھی پیش کر دیا اور لوگوں کو باور کرایا لیکن چاہیے تو یہ ہے کہ امانداری سے اگر وہ ہلار رزق اپنے بچوں کے موہ میں ڈالیں اور سچی بات کریں تو وام اللہ اس کو فیدہ ہو اور یہاں پہ اچھی اور سچی جمہوریت آ جائے جب وہ پریویس کالر بھی کہے گا لفافہ پارٹی آ جاتی ہیں تو پھر وہ جس میں ای سی آل میں نام ہوتے ہیں وہ بیماروں کی کرسیوں پر پیئے یا پر بٹھا کر یا ایر لینب پر بٹھا کر ان کو باہر کے ملک بگوا دیتے ہیں تو یہ اگر صحافت اگر نہ بکے تو موگیوں کو کام بھی کاربہ ختم ہو جائے پاگیوں کو کام بھی ختم ہو جائے ابھی جو پارہ چنار میں آج ہوا ہے اب امانداری سے اگر سارے کام کریں فوج جیسے کر رہی ہے تو پھر تو ملک چلے گا انشاءاللہ لیکن ڈنڈے سے چلائیں گے تو یہ روپے کھڑی کرتے ہیں عدالت میں بننے دی مولوی صرف سے آگے تھے کل ہی ایک ہمارے نمکان صاحب میں وقیل تھے اور ان کو شہید کر دیا گیا اور یہ چیزیں جو ابھی پارہ چنار میں بائیس روش جو ہنا بم جو تماکہ کیا ہے اس سے جان سے چلے گیا اور پچاس سار زخمی ہے تو یہ امانداری سے کام کرنے نہ کرنے کی وجہ سے جو جو بائیمان جو آگے جو ان کو پکرتے نہیں ہیں جو میں نے یہ پالے ہیں تو جب تک یہ نہ ہو اور میڈیا جو ہے اچھی طرح ان کو جاگر تو کرتا ہے لیکن وہ آپ کی بات کہ یہ جو بک جاتے ہیں نوکری کی وجہ سے کہ میری نوکری چلے جائے گی وہ امانداری سے جو نہ وہ اپنا کام حق ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت ہے اور نیکی سے کام کا نیک تفریر دیں خدا آپ جن بہت شکریہ بہت شکریہ احمد صاحب شامل ہو احمد صاحب جرمنی سے اور اچھی بات کی دیکھیں اب یہاں پر چھوٹی چھوٹی سی بات ہے جو ارمو روپے کی کرپشن کر چکا اس کا سفاری سوٹ کا کلر بتایا جا رہا ہے آپ دیکھیں آپ مواز نہ کریں کہاں بائیس لوگ بچارے اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹے پوری پوری فیملیز اس میں ختم ہو گئی ہوں گی اس خبر کی حیثیت یہ ہے کہ اسے ٹکر پر اپ ڈیٹ کے جا رہا ہے بہت احسان کے جا رہا ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کیوں اس پر تجزیہ کار بات نہیں کر رہا ہے کیوں جو اتنی سی بات کے خال نکال کر لے کر آتے ہیں بلکہ اس بات نہیں ہو رہا ہے جیسے بھی ہمارے موازز گیس نے کہا کہ ڈی جے برٹ تک کو سفر کرنے پر اس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ چل دیا ہے ابھی وہ راستے میں ہیں پھر اس سے پہلے افتخار چودری کہ انہوں نے گاڑی میں سے پیر بھار نکالا اور پھر واپس کر لیا ابھی اترنے کے موڈ میں نہیں ہیں اور اب گاڑی پر پھول پھیکے جا رہے ہیں پھر گاڑی آگے چلی اب انہوں نے دوب آگئی ہے تو سن گلاسز لگا لیا ہے پھر اب موسم بہتر ہوا ہے تو گلاسز تال لیا ہے وہ ہمارے طرف دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا میار ہے گزشتہ جو ہے وہ سالوں سے ہم اس کو بہت اچھی طرح سے اس کے اوپر نظر جمائے ہوئے ہیں مگر جہاں پر بات کرنی چاہیئے وہاں بات نہیں کریں گے کیوں؟ اگر اس کے اوپر بات کریں گے تو جن کے اتحاد میں شامل ہو کے جہاں نوکری کرنے جا رہے ہیں ان کی پول پٹی کھولے گی کہ دہشتگردی کون کراتا ہے دہشتگرد خریدتا کون ہے دہشتگرد کون فورسز کے اندر پیسوں کے اوپر بھرتی کراتا ہے پاکستان میں ہر چیز بھکتی ہے جب پولیس کی جوپس نکلتی ہیں تو وہ مارکٹ ہوتی ہیں سیل ہوتی ہیں باقی تمام دپارٹمنٹس کالا باقی تمام دپارٹمنٹس کالا فورسز میں فوج میں میں نے نہیں سنا فوج میں میریٹ پہ ہوتا گا یہ ایف سی وغیرہ یہ ان چیزوں میں گھسا دی جاتے ہیں لوگ یہاں پر پیسہ چلتا ہے اور کال ادم جماعتیں اپنے لوگ داخل کرتی ہیں جنہوں نے آج فائرنگ بھی کی پھر آپریشن کے لیے دھماکے کے لیے خود کا جو بھی تھا یا ٹائم بوم تھا بھی اس کی اطلاعات نہیں آرہی اس کو چھوڑا مگر ان کے اوپر بات کوئی کیوں نہیں کر رہا ہمارے معزز مہمان نے یہ کہا کہ پہلے پوچھا جاتا ہے اگر دوباری وغیرہ میں کسی ٹاور میں بھی آگ لگ جائے تو وہ خبر نہیں چلا جاتی پہلے پوچھا جاتا ہے کہ چلانے اجازت لیا تھی اتنا انہوں نے میڈیا کنٹرول ہمارا کیا ہوا ہے کنٹرول میڈیا ہے پھر پیمرہ کا کام یہی ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کے مفادات دیکھتا رہے گے ان کی کوئی خبر ہماری کیا نہ چل جائے تاکہ ان کو جو ہم نے خادمین حریمین شریفین بنایا ان پر عزت پہ کوئی آش نہ آ جائے ان کی کوئی تصویر الٹی سیدھی نہ چل جائے تو پیمرہ نوٹس دیتی ہے کہ پیمرہ کٹ پتلی ہے مگر کسی کے مارننگ شو میں کوئی کھڑے ہو کر برہنا ڈانس کر دے اس کو نہیں دکھاتے اس پر کوئی اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ نوٹس نہیں آتا اس پر جرمانہ نہیں ہوتا جرمانہ کھا پر ہوتا ہے اگر کہیں پر کوئی سج بول دے کوئی دکھا دے کے کیا کیا وہاں نوٹفیکیشن فوراں آجاتا فوراں پیمرہ جو ہے وہ حرکت میں آجاتا ہے اور پیمرہ میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ہیں اور جس طرح سے لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ایک علامنگ سیچوشن کریٹ کرتی ہیں اب ہم رد الفساد آپریشن میں جائیں یا ہم ضرب عظم میں جائیں دیکھیں کامیاب یہ تمام جبی ہوں گے ہماری پاکستان آرمی کے اندر ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کو ہٹا کے جو جوان سرد پر کھڑے ہو کر سینے پر گولی کھاتا ہے اس کا جذبہ ہے نا جو پہاڑوں پہ اور کھاں کھاں ڈیوٹیاں گلیشیٹ پہ دے رہے ہیں کھانا جم جاتا ہے کس طرح سے گھرم کر کے اس کو کھاتے ہیں کس طرح سے ڈیوٹیاں دیتے ہیں ہم لوگ اسی وجہ سے پاکستان میں لوگ سوتے ہیں کیونکہ وہ محافظ کھڑے ہوتے ہیں ان کی محنتوں کو جب اوپر سے خراب کیا جاتا ہے اور طبع کیا جاتا ہے وہ تو پوری کاوش کر رہے ہیں کہ دہشتگردوں کو پکڑیں اور اپنے ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں اس میں نہ کوئی فرقہ پرستی ہے نہ زبان کا تحصوب ہے جب مشرف صاحب لیٹ کر رہے تھا تو کیا پوری فوج دوں کے ساتھ نہیں دیا تھا فوج میں یہ چیزیں نہیں ہیں ہماری فوج دنیا کی بہترین پروفیشنل فوج ہے مگر سیاستدان بعض جنگہ پر آ کر اور کچھ فوج میں بھی کچھ مائنڈ سیٹ سخراط کرتا ہے مجورٹی آف دے فوج ہے وہ ہمارے سپاہی ہیں مویبے فتن ہیں مویبے فتن ہیں اب ایک زہر ہے ایک مخصوص طبقہ ہے فوج میں بھی جو جن کو ہم کچھ لوگ ہیں اور باقی حکمران اور باقی elite کلاس ہیں وہ سب جو ہے بیروکریٹس ہیں وہ سب ملکر جو ہے ان کو باقی چھوڑا طبقہ سب کٹ پتلی ہیں ان کو دیکھیں جائن تو سپاہی کی جاتی ہے کسی مطلب بڑے اتکو پڑھتا ہے اوپر کوئی فائر سٹارٹ جنرل مرنے رہا ہے اب یہ دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں ہماری پولیسز کی وجہ سے ہمارا جمان مر رہا ہے ہم اس کو صحیح یوٹلائز بھی نہیں کر پا رہے ہیں ملا وجہ میں ہم دہشتگردوں کے آگے ڈال رہے ہیں دہشتگردوں کے جو سرغنے ہیں دہشتگردوں کے جو سرغنے ہیں ان کے ساتھ آپ مل کے کام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو اتحاد کر رہے ہیں میں اس پر مخالف نہیں ہوں بات یہ کہ وہ فلسطین کی ڈیٹھ دے دے کب آزاد کرا رہا ہے کب پاکستان میں دہشتگردوں کے مدارس کو ختم کر رہا ہے وہ اتحاد آئے آپریشن کریں وہ نہیں کرے گا وہ برما نہیں جائے گا کشمیر نہیں جائے گا مسائل یہ ہے کیونکہ جنہوں نے بنایا ہے دہشتگردوں وہ خود ہیں ایک کالوں کو شامل کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ جی ورحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم مقصول سنسی صاحب مقصول سنسی صاحب بہت خوش آدم جالب کیا ہوا جو اس نے شیطت کی ہمارا بھی تو آخر لوگ چلتا ہے گرے ماں پر ہم اپنا ہی گرے ماں پھاڑیں گے اور کیا کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے وہ چینہ فارسی میں سارا جسم ہی کٹا فٹا ہے میرا میں پھائے کہاں پھا رکھوں میں کوئی رفائے نہیں لکھ سکتا عامل صاحب کا آدمی چار سال کے آدھ کے بعد باعزت رہا ہوتے سوال یہ ہے کہ اگر وہ باعزت رہا ہوئے تو ان کو چار سال کی جیل کا کمپرسیشن دینا چاہیے ان کو ملنا چاہیے ایک کرپٹ سیاستان یا ایک مولوی کو کہہ رہے ہیں جنہوں نے این مطاف میں حاجیوں کو قابہ بیت اللہ کے مطاف میں لٹا ہے جو وہاں جو آدمی حاجیوں کے حج کے ساتھ کرپشن کر سکتا ہے وہ کیا نہیں کر سکتا اس کا راہ کیا ہے ان سے بڑی کائنات میں اور کا جگہ ہے ہر میں نفری کی اغلافہ کتنی مقدس جگہ ہے جہاں یہ جنہوں نے اسے لٹا ہے لگو کو ڈاکٹر آرسن صاحب وہ رہا ہو گئے ہیں زمان پہ اور آج یہ گپ چل رہی ہے کہ ان کا علاج ممکن نہیں ہے بیرونے ملک سب علاج بیرونے ملک ہیں تو اندھونے ملک رہنا کا فائدہ کیا ہے پاکستان کا فائدہ کیا ہے پاکستان کا فائدہ کیا ہے میاں صاحب چھتیس برسوں میں کیا ہے کوئی استعمل نہ سکے جنہوں ڈاکٹر آرسن کا علاج ہو عزالتِ علیہ کے جج فائل دبائے بیٹھے ہیں سب کے سب سیاسی مزدور ہیں اور سب کو سب کو سیاسی مزدوری چاہیے پارہ چنار کا اتنا حساس علاقہ ہے اور آج پھر این جب کوئی اہم بات ہونے والی ہوتی ہے آرامس ہوتی ہے تو اس کے اگلے روزی ہو جاتا ہے فضل احمان صاحب سو سالات جشن بنانے والے ہیں تقریبات کا انکار دونہ تھا اور اس کے علاوہ عزالتِ علیہ سے بھی توقع رکھی جا سکتے تھی کہ یہ ایک کیس انہیں لٹکایا اور اس کا شاہد پسلا کریں لیکن یہ ایک ایسا ہم ایسی قوم بن گئے ہیں جو اپنے لیے تو مسئیبت ہیں یہ ساری دنیا کے لیے بھی ہم پوری مسئیبت ہے پاکستان ساری دنیا کے لیے مسئیبت بنا ہوا ہے ہمارے عمال کی وجہ سے ہم شدت پسندوں کو فلواکہ کارواکہ سلا نہیں دے سکتے اگر کوئی جد جرس کرتا ہے تو وہ ٹریک آ جاتی ہے کہ ہم تمہارے بالپچہ کہاں ہیں ہم ایسا وہ علم ہے پولیس اگر کسی کیس کو فارورڈ کرتی ہے تو وہ اس ڈر سے نہیں کرتی کہ کل ان کے ساتھ حساب پولیس میں سیاسی بڑھتی ہیں ہم کس بات کو شروع کریں کہاں سے شروع کریں کہاں سے شروع کریں کہاں ہمیں دوسروں کے لیے کم از کم کم از کم دوسرے ممالک کے لیے تو ہمیں مسئیبت نہیں بننا چاہیے بلکل صحیح بات ہے اے باس انفاظ نہیں ہے میں بیانتا ہوں دل خون کی آثور ہوتا ہے لیکن کیا ہم دہشتگردی کی فتلواہ کیا نظامت کرتے ہیں ہم اس کی بغاوت کرتے ہیں یا ہم سبتو قراروا کے اس رات دیتے ہیں یہ فلان جد بھی ملتا ہے وہ کس کسی خود کوش کا سر مل جاتا ہے زندہ نہیں ملتا وہ پہلے یہ جو حکومت ہے اس کا فرق پھر جاتا ہے یہ کبھی کتم کسی کو سزا نہیں ہوئی اور یہ دیکھ کا سزا دے بھی نہیں سکتے اس لیے کہ میاں صاحب میں بڑے واضح لفظوں میں کہوں گا کہ وہاں رائے ونڈ میں رہ کر میاں صاحب دہشتگردوں کی مخالفت نہیں کر سکتے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جتنا بڑا محفوظ محال انہوں نے بنکر اتنا ہے بام پر افرق اس کے علاوہ بناتے ہیں لیکن میاں صاحب کے زمانہ میں قتل بڑا اتخلاف کوئی بات نہیں ہو سکتا صحیح بہت شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بلکل ایسا ہی ہے اور بلکہ بہت شامل کرتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم جناب عمران فضل صاحب خوشان دیت میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں ویسے تو پاکستان میں جب سے انہیں گوش سنبھالی ہے پہلے بائیس خاندان ہوتے تھے اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ بائیس خاندان کاروبار جو بھی ان کے تھے وہ بنا مدد چلاتے تھے اور یہ حرکات تو سکنات نہیں تھی کہ کب سے گروپ پیدا ہو جائے یا اس طرح کے چیزیں یا اس طرح کی رشوت خوری پہلے کبھی ہوتا تھا کہ رشوت خوری لے تک وہ پکڑا گیا تو اس کی بڑی مزمت کی جاتی تھی میں پاکستان گیا میرے حالہ کے بیٹے میں بنوئی میں کراچی میں وہ پہلے نیشن موٹرو پاکستان کا ڈائریکٹر تھے اور مشرف کے دور میں انہوں نے مشرف نے ان کو سیکرٹری لگا دیا میں پہنچا سات بجے لات کراچی تو مری بہن کہنے لگی کہ تیرے بھائی آ رہے ہیں اسلام آباد سے ان کو رسیب کر لے تو میں جنہ کے ایرپو پہ لے گیا ان کو تو واپس آئے گھر پہ تو آٹھ بجے مشرف صاحب کا فون آ گیا کہ جی آپ واپس آئیں اسلام آباد میں ان کو پیر چلا گیا چھوڑ لے ایرپوڈ پہ تو میں مجھے ہیں لوگ اماندار بھی بہت ہیں لیکن اس میں ہاتھ بندے ہوئے ہیں تو یقین کریں کہ جب وہاں ہوتل میں پہنچے تو گھر سے گئے تو وہ انہوں نے دونوں بوٹ ایش کی پاؤں کے ساتھ دے گئے تھے صبح میٹنگ تھی ان کی تو صبح انہوں نے جس ہوتر میں ٹھہ رہے تھے اس ویٹر کے شیوز مانگئے کہ تم مجھے شیوز دے دو میرے شیوز دے ہیں ان کے شیوز پہنکے تو مشارف صاحب کی میٹنگ پہ گئے تو مشارف صاحب نے ان کو کہا کہ جی مسٹر عزر صاحب مسٹر عزر جعفی آپ اپنا ہاتھ کو تھوڑا سا کنگھو میں رکھیں کیونکہ جو لوگ منسٹر وغیرہ بنے ہوئے تھے ان کی منسٹری گئے ہوئے دو دو سال تین تین سال ہوگئے تھے نہ تو وہ گاڑییں واپس کر رہے تھے گورنمنٹ کی گاڑییں نہ ہی گورنمنٹ کے جو ان کو بنگلے وغیرہ یا جو رعائش ملی ہی تھی تین تین چار چار سال سے وہ چھوڑ ہی رہے تھے یعنی کہ ان کی وزارتیں چلی گئی ہیں ختم ہو گئی ہیں نہ تو وہ گاڑییں واپس کر رہے ہیں نہ وہ گھر چھوڑ رہے تھے جو لوگ ایماندار ہوتے ہیں جو سسٹم کو ٹھیک کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی ہوتے ہیں تو مشارف صاحب نے ان کو کہا مستر حضر جعفی آپ تھوڑا سا ہاتھ کو ٹیلہ جڑے ہیں تو انہوں نے وہی پہ ان کو رضائن لکھ کے دیر یہ کہ یہ میری سے کام نہیں ہوتا میں کافی دیر سے مرمت بے ان جوبوں میں ہوں اور میں نے کربی ڈسانسٹری نہیں کی تو لہٰذا میں رضائن کرتا ہوں ان کو رضائن دے کے آگے اب بات یہ ہے کہ اب تو چلو میں آج سے دس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں اب تو میں جب سنتا ہوں کہ ایک ایک بندہ بیس حرب کی اس نے کی ہے دس حرب کی اس نے چوری کی ہے اب تو عربوں میں کام پہنچ گیا ہوا ہے اور یہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کسی ہی صورت میں سیدھا نہیں ہو سکتا ہاں کوئی ایسا اب تو ڈیولوشن بھی آئے تھے تب بھی کچھ نہیں ہوگا یہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی جنگ چھیلے جس سے پاکستان کو پتہ چلے اور یہ واپس اسی جگہ پہ آئے جہاں پہ گھوڑک ہوتے تھے جہاں کے ایک نئی مملک ہے تیار ہوتی ہے لوگوں میں کوئی جذبہ بیدا ہوگا قوم میں اسی طرح بنتی ہے اور پاکستان کو جس کابل نہیں تھا پاکستان کو وہ چیز مغیہ ہوگی ہے اور ان کا نوری نہیں کوئی نہیں ہے جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ ہر ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس طرح بکا ہوا ہے کہ سیدھی بات تو کرتے نہیں ہیں اور یقین کرے میں میں اسی دور کا واقعہ with ڈپار ٹھائٹا 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 ہوں م Laurent Fatsiliyor ساب er ہم آپ بنے کے denk پہ جا رہا آہے ہیں آپ ڈپارے negóٹوں کو بہت سکریہ پاکستان کا کریں جلال س Djennắc گا ہے ہم پہ خاص کی چھوٹے سے ڈپاری کی طرف ڈپاری کا چھوٹے سے موسیقی